دوستو ہم سب کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے ارشد ندیم نے جیتا ہے گولڈ میڈل اولمپکس میں اور یقیناً اللہ کی فضل و کرم سے یہ ممکن ہو سکا اور بہت ہی خوشی کا موقع ہے ہمارے لیے بحیثت قوم بحیثت پاکستانی قوم میں ارشد ندیم صاحب کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں اس جیت پر ارشد ندیم صاحب کی اس جیت سے بہت ہی مصبت اثرات مرتب ہوں گے ہمارے بچوں پر خاص کر جو والدین ہیں جو نوجوان ہیں ان کو بھی معلوم ہوا ہوگا کہ بھئی اولمپکس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا جو سپورٹس ہیں وہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جہاں پر جا کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور سپورٹس بہت ضروری ہے اب چونکہ جب ارشد ندیم صاحب کو بہت سارا پروٹیکول ملے گا انہیں بہت سارے سپانسرز ملیں گے بہت عزت ملے گی اور یقینہ بہت سارے پیسے بھی آئیں گے تو یہ دیکھ کر جو باقی کے ہمارے بچے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے انسپائر ہوں گے اور وہ بھی ارشد ندیم کی طرح اولمپکس میں جانا چاہیں گے جو کہ بہت اچھی بات ہے ارشد ندیم کی جیت دیکھ کر اور جس طرح سے ہماری قوم نے اس کو سیلیبریٹ کیا جیسے اللہ کا شکر ادا کیا سب نے اس جیت پر اس خوشی پر تو اس کے بعد مجھے لگا کہ بہت سے لوگ نہ اس سے بہت امپریس ہونے والے ہیں بہت انسپائر ہونے والے ہیں تو کیوں نہ تھوڑی سی سائنس پر بات کی جائے انہیں بتایا جائے کہ وہ کیا ہے جو ضروری ہے سپورٹس میں یا کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے گولڈ میڈل حاصل کرنے کے لیے فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کیونکہ اگر تو آپ میں وہ خوبی نہیں ہے جو میں آگے چل کر بتانے والی ہوں آپ کو تو پھر آپ جتنی بھی محنت کریں آپ ٹاپ پوزیشن پر مشکل سے ہی پہنچ پائیں گے تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ڈسکرپشن میں میں نے ایک لنک دیا واہ ہے ارفان خان و پنکچ کپور کی فلم کا جس کا نام ہے ایک ڈاکٹر کی موت ایک منٹ کا ہے وہ کلپ لیکن آج تک آپ کی پڑی بھی جتنی بھی سیلف ہیلپ کتاب ہے نا اس کو آگ لگا دینے کے لیے کافی ہے ایسا وزڈم ہے اس ایک منٹ کے کلپ میں اور وہ سائنس سے بھی ظاہر سی بات اپروف شدہ ہے سائنس پر اس کی تصدیق کرتی ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں ارفان خان صاحب کیا بول رہے ہیں پنکچ کپور سے لیکن میں بھی اسی ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں میں بھی اسی کو مدنظر رکھنے والی ہوں دوستو 21 سدی کا سب سے برا بیکار اور جھوٹا کانسپٹ جو کہ ہمیں سکھایا گیا اور جس کو لے کر سب نے بڑا سیلیبریٹ کیا سب بہت جھومیں اس کانسپٹ پر اور بڑا کیش بھی کرایا گیا اس کو اور وہ یہ تھا کہ محنت سے سب کو چھاسل کیا جا سکتا ہے اور اس سے اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا بیکار قسم کا کانسپٹ میں نے آج تک نہیں سنا وہ الگ بات ہے کہ ابھی اس کانسپٹ کی دھجیاں اڑ رہی ہیں سائنٹس جس پہ مزید کام کر رہے ہیں آنے والے ٹائم میں آپ کو کچھ ایسی کتابیں ملیں گی جو اسی بات کی نفی کریں گی کہ ہارڈ ورک یعنی کہ کام کرنا کافی نہیں ہوتا آپ کو کامیاب بنانے کے لیے یا پھر آپ کو جو بھی آپ کا گول ہے اس کو فلفل کروانے کے لیے دوستو میری ایک بات یاد رکھنا سائنس میں ایک کانسپٹ ہوتا ہے بہت ہی مزیدار جسے ہم کہتے ہیں جینٹک لوٹری جی ہاں جینز جنیات جن کے ملاب سے آپ کی پرسنیلٹی بنی ہے جن کے ملاب سے آپ بنے ہیں آپ کی جینٹکس جینٹک لوٹری جس انسان کی نکل آتی ہے نا اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی صلاحیت اس کے دماغ میں ہی موجود ہے ایک ایسا کام جسے کرنے کے لیے نا اس کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کی اس کے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت موجود ہے کیونکہ وہ چیز اس کے جینٹکس میں ہے تو جب ایسے کام پر ایسے جینز پر ایسے جینٹکس پر محنت ہوتی ہے نا تو تب لگتے ہیں چار چاند اس انسان کو تب ملتی ہے کامیابی ارشد ندیم صاحب ظاہر سی بات ہے میں مانتی ہوں کہ بہت محنت کی انہوں نے دوران بہت سے لوگوں نے انہیں ڈی موٹیویٹ بھی کیا ہوگا لیکن ان کی کامیابی میں ایک بہت بڑا راز ان کے جینٹکس کا بھی ہے ان کے ہاتھ میں وہ پاور ہے جو کہ یقین ہر انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی کہ وہ سپورٹس کو کھیل سکیں بلکل ایسے ہی جو لوگ اچھی گیند کراتے ہیں کرکٹ میں ضروری نہیں ہے کہ وہ گیند کرانا انہوں نے سیکھا ہو وہ صلاحیت نیچرل ہے وہ اسے اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ کچھ ایسا اس کے ہاتھ میں ہے کچھ ایسا اس کے ہاتھ میں کوئی ٹیکنیک ہے کوئی مسلز کی بناوٹ ایسی ہے کہ جب وہ گیند کراتا ہے تو وہ سب سے منفرد اور بہترین ہوتی ہے پھر اس صلاحیت پر جب اچھا کوچ آتا ہے سائنس آتی ہے پیسہ لگتا ہے فٹنس ہوتی ہے کھانا پینا اچھا ہوتا ہے اس کی جو سیکلوجیکل ہیلت ہے اس پر کام کیا جاتا ہے تو پھر وہ ایک بہترین بولر بن جاتا ہے بہترین بیٹس مین بھی بن سکتا ہے لیکن اس کے لئے تھوڑا سا ٹیلنٹ نیچر کی طرف سے فطرت کی طرف سے آپ میں ہونا بہت ضروری ہے عرفان خان کہیں جو کلپ ہے جسے آپ دیکھیں گے اس میں یہی کیا رہا ہوتا ہے پنکچ کپور کو پنکچ کپور اسے کہتا ہے کہ تُو نے پی ایش ڈی کیا ایسٹرو میں ایسٹرو فیزکس میں تُو اتنا برائٹ سٹوڈنٹ ہے اتنا اچھا پڑتا ہے اور تُو یہاں پر جنرلیسٹ بن گیا ہے تو عرفان خان اسے بڑی پیاری بات کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ بات نہیں ہے مجھ میں وہ مٹی نہیں ہے میری اس مٹی سے بنا نہیں ہوں میں جو سائنٹسٹ لوگوں کی ہوتی ہے تو اگر آپ میں ایسی کوئی صلاحیت موجود ہے جو نیچرل ہے جو نیچر نے آپ کو دی ہے تو پھر اس پر اگر آپ کے والدین محنت کرتے ہیں نا اور آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو ٹیلنٹ کو صلاحیت کو قسمت بھی کہتا ہے یار اس کی قسمت بہت اچھی ہے اس کی تو نکل پڑی تو یہ جو قسمت ہے یہ اور کیا ہے یہ ٹیلنٹ ہی تو ہے یہ صلاحیت ہی تو ہے کیا آپ کے اندر صلاحیت ہے آپ کے اندر وہ جانیٹکس ہیں اور بس آپ کو تھوڑا سا سپورٹ مل گیا بس لائف آپ کی ہوگئی سیٹ اولمپکس میں ایک ریس ہوتی ہے سپرنٹر ریس بولتے ہیں اسے کبھی آپ غور کریں گے نا جس میں افریقی جین یعنی کہ ایفریکن جانیٹکس موجود ہوں ہوگا وہ بے شک USA سے آیا ہوگا فرانس سے لیکن ہوگا کون اس کا جین کیا ہے اس کا جانیٹک کیا ہے افریقی افریقہ کا ہے وہ اب ایسے لوگوں کی باڈی کچھ اس طرح سے ہوتی نا ان کے جسم کی جو ساخت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ بنے ہی اس ریس کے لیے ہیں ان کے ساتھ جب بھی کوئی چائنیز دوڑے گا نا وہ ہارے گا وہ اس افریقی جین کو نہیں ہرا پائے گا انہوں نے محنت تو کی انہوں نے ٹریننگ بھی لی لیکن ان کو ایڈوانٹیج کیا ہے ان کا جین وہ ایفریکن جین جو ان کے پاس ہے جس نے ان کی باڈی کو کچھ ایسی شیپ دی ہے کہ وہ اس ریس میں مات دیتے تھے ہیں سب کو تو یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد کیا تھا یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا دوستوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے میں سپورٹس کے یہ اولمپکس میں جانے کی سلائیت نہیں ہے اور آپ زبردستی اس کو وہاں دھکیل رہے ہیں کہ نہیں تو نے بھی گولڈ میڈل لانا ہے تو بھی ہمارا نام روشن کرے گا ارے نہیں ہے بھائی اس میں سلائیت ہو سکتا اس کا آئی کیو بہت اچھا وہ پڑھائی میں بہت زبردست ہو ہو سکتا اس کا بزنس مائنڈ ہو وہ بزنس بہت اچھا کر سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ بہت بہترین ایمپلائی بننے کی طاقت رکھتا ہے یا سلائیت رکھتا ہے کہ وہ کہیں پر کام کرے گا جس کامپنی میں تو بہت اچھے سے بہترین ایمپلائی بن سکتا ہے وہ تو آپ کو اپنا ٹیلنٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو وراثت میں کیا ملا باپ دادا سے دو قسم کی وراثتیں ملتی ہیں آپ کو اپنے آبا وشداد سے انسیسٹرز سے ایک وراثت وہ ہوتی ہے جو material ہے جو باہر کی چیزیں ہیں جو بھی آپ کو جائداد وغیرہ آپ کے باپ دادا چھوڑ گئے یا بزنس وغیرہ چھوڑ گئے آپ کے لیے یا کچھ بھی نہ چھوڑ کر گئے تو وہ ایک وراثت ہے ایک وراثت آپ کو ملتی ہے آپ کے جینیٹکس میں آپ کی جنیات میں آپ کے اندر کی دنیا میں باہر کی دنیا میں بھی ملتی ہے وراثت اندر بھی ملتی ہے آپ کے باپ دادا کی کیسے جینیٹکس تھے تو وہ جب transfer ہوتے ہیں تو وہ بھی تو ایک قسم کی وراثت ہے تو وہ بھی تو ایک قسم کا آپ کے پاس ایک advantage آ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر میں آپ سے ہی بات ڈسکس کر رہی ہوں کیونکہ میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو وہ کرتے دیکھا جس کے لیے وہ نہیں بنے تھے مثال کے طور پر میں ایک مرتبہ ایک جناب کا birth chart دیکھ رہی تھی اور ان کے birth chart میں صاف صاف موجود تھا کہ ان کو پیسہ شہرت singing سے آنی تھی گانا گانے سے شو بز میں وہاں سے ان کو fame ملنا تھا اور ان کی آواز بڑی پیاری تھی ان کی شخصیت بہت اچھی تھی اچھی height اچھی صورت اور وہ جناب کیا کر رہے تھے وہ engineer تھے کس قسم کی engineer تھے average سے بھی نیچے اور بہت miserable life گزار رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے جب آپ وہ کام نہیں کرتے جس کے لیے آپ بنے ہیں اور ان کی آواز واقعی بڑی خوبصورت کیا وہ گانے گاتے لیکن کیا والدین کو اتنا شعور ہی نہیں ہے کیا میرے بچے کی آواز اچھی ہے singer بن سکتا ہے تو رہا میں سپورٹ کر دوں اس کو تو بات بن جائے گی ہے اس میں talent ہے لیکن چونکہ والدین کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ان کی غلطی بھی نہیں ان کو پتا بھی نہیں کہ singing بھی کچھ ہوتی ہے شو بز بھی ہے بچہ وہاں سے بھی پیسے کم آ سکتا ہے اس کی صلاحیت یہ ہے تو اب وہ engineer تو بن گئے ہیں لیکن بہت ہی ناخش اور عصد درجے سے بھی نیچے کے engineer ہیں ایسے ہی میں ایک جناب کو جانتی ہوں بہت ہی fit physically fit انسان ہے gymnastic بہت flexible اور بچپن میں کرتے رہے بچپن کی ساری تصاویر ان کی gymnastic کرتے ہوئے ہیں لیکن والدین نے کبھی توجہ ہی نہیں دی آج وہ بزنسمن ہے لیکن average عصد درجے کے کوئی بیسی کارکردگی نہیں دکھا سکے ان کی تصاویر اگر آپ دیکھیں بچپن کی بینا training کے بینا استاد کے کیا ایسی تصاویر ہیں کہ اولمپکس میں جانے کا بقاعدہ وہ رکھتے ہیں کہ ہاں یہ صلاحیت ہے کہ بندہ اولمپکس تک جا سکتا ہے لیکن کیا کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں شعوری نیوالدین ان کو آگئی نہیں تھی کہ اولمپکس بھی کچھ ہوتا ہے وہاں بھی بچے کو بھیجا جا سکتا ہے بلکہ ان کو کلابازیاں کھانے پر یا جمناسٹک والے جو بھی ہوتا ہے وہ چیزیں کرنے پر ان کو گالیاں بڑتی بچپن میں کہ گر جاؤ گے لگ جائے گی مت کرو شیطانیاں کر رہے ہو تم والدین کا کوئی قصور ہی نہیں ہے ان کو آگئی نہیں تھی ان کو awareness ہی نہیں اس بات کی کیسا بھی کچھ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں ارشد ندیم کے اس گولڈ میڈل سے بہت خوش ہوں کہ والدین میں آگئی آئے گی بہت سے بچوں میں سپورٹس کی بہت سلائیت ہے لیکن والدین کو پتہ نہیں ہے اب جب پتہ چل جائے گا سوشل میڈیا کے توسط سے میڈیا کے توسط سے تو پھر انہیں سمجھ میں آئے گی کہ بھائی یہ بھی کوئی سلائیت ہے بچہ اگر کرتب دکھاتا ہے تو کرتب دکھانا بھی سلائیت ہے چونکہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے اب آتے ہوں اس سوال پر جو مجھ سے پوچھا گیا تھا کومنٹس میں جب میں نے اس پر آرٹیکل لکھا تھا اور اس میں جناب نے کہا کہ میڈم یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ ہمارے بچے کی کون سے جینیٹکس اچھے ہیں یا پھر اس میں کیا سلائیت ہے دیکھیں یہ پتہ لگانے کا فارمولا تو تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں جس بچے میں جو سلائیت ہوتی ہے وہ بچپن میں اس کا کھل کر اظہار کرتا ہے وہ وہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے اندر نیچرل ہے نا مثال کا طور پر وہ جو جناب جن کی میں نے بات کی جن میں جمنیسٹک کرنے کی بڑی سلائیت ہے ان کی بچپن کی ساری تصاویر میں وہ چیز چیخ چیخ کر بول رہی ہے کہ میں ایک جمنیسٹ بن سکتا ہوں لیکن چونکہ والدین کی توجہ نہیں تھی تو آپ کا بچہ اگر میکس میں اچھا ہے گیم کھیلنے میں اچھا ہے یا کرکٹ میں اچھا ہے یا کسی بھی چیز میں اچھا ہے وہ آپ کو کھل کر اس کا اظہار کرتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہر سلائیت ہر ٹیلنٹ کو مونٹائز کیا جا سکے بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا برین اتنا زبردست ان کے برین میں ڈوپامین ہوتا ہے کیا لیول بہترین ڈوپامین کا ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کو فوکس کرنے میں ان کو ڈسپلن ہونے میں ان کو ایک ذمہدار انسان بننے میں یا پھر انہیں بوریت کو پروسس کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے کیونکہ ان کے برین میں جو دوپامین کا لیول ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی صلاحیت ہے بہت بڑا ٹیلنٹ ہے زمدار انسان بننا اب آپ اس کو مونٹائز ڈیریکٹلی نہیں کر سکتے یہ کوئی سپورٹس کی صلاحیت نہیں ہے جس کو آپ جا کر مونٹائز کر کے آجاؤ کہ صلاحیت نا آپ کی جو ذاتی زندگی ہے نا اس کو بہتر بناتی ہے آپ کی جو زندگی کا میار ہے جو قولٹی آپ کے لائف کی اس کو اچھا بناتی ہے تو میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھیں جو انتہائی disciplined انتہائی organized اور اس سے وہ سوشل میڈیا پر ستارہ نہیں بنے ان کو fame نہیں ملی بلکہ ان کی جو اپنی personal life ہے نا وہ بہت اچھی چل رہی ہے تو آپ کے بچے میں ہو سکتا ہے ایسی صلاحیتیں ہو جنہیں آپ directly monetize نہ کر سکیں لیکن اس سے آپ کے بچے کی جو life کی quality ہے وہ اچھی ہوگی اور آپ کا بچہ جو بھی اپنی life میں کرنا چاہتا ہے اسے بہتر طور پر کر پائے گا وہ monetize تو کرے گا اسے کیونکہ discipline بھی آپ کو monetize ہی کرواتا ہے لیکن اس کی monetization indirectly ہوگی ایک discipline بچہ جب اپنے بزنس میں discipline ہوگا تو بزنس میں اچھا کمائے گا بھی پڑھائی میں discipline ہے تو اچھا پڑے گا بھی کام میں discipline ہے تو کام بھی اچھا کرے گا ذمہ دار انسان ہے بی بچے خوش ہوں گے اس سے گھر والے خوش ہوں گے اس سے تو ایسا بچہ اپنی personal life کو یا جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس کو بہتر طور پر کر پاتا ہے دوستو ایک عام انسان ہونے کے ناتے ایک therapist ہونے کے ناتے اور ایک ماں ہونے کے ناتے میں نے جو چیز تجربہ کی اپنی زندگی میں جو کہ میری اپنی personal choice ہے میرا اپنا personal experience ضروری نہیں کہ آپ میری بات سے agree کریں اگر کوئی مجھے بولے نا کہ کسی بچے کے پاس کیا ہونا چاہیے جو اسے اس modern world میں survive کرنے میں مدد کر سکتا ہے تو میں کہوں گی کہ بچے کے brain میں جو dopamine کا level ہے نا وہ بہت اچھا normal زبردہ سونا چاہیے کیونکہ جب آپ کے brain میں dopamine کا level اچھا ہوتا ہے آپ کا brain ایک healthy brain ہوتا ہے تو پھر آپ برے وقت کو بھی گزار لیتے ہیں boredom بھی process کرتے ہیں بوریت کو بھی process کرتے ہیں آپ کا focus بھی بہتر ہو سکتا ہے آپ بڑے organized بندے ہوتے ہیں life آپ کی کوئی 100% تو نہیں اچھی ہوتی مشکلات تو ایسے بچے کی زندگی میں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ مشکلات کو پار کر لیتا ہے تو ایسا دماغ جس میں dopamine اچھی مقدار میں ہو آپ کی life کی جو quality ہے نا آپ کی جو زندگی کا میار ہے وہ اس کو بہت اچھا کر دیتا ہے مثال کے طور پر آپ نے note کیا ہوگا نا کہ اکثر ہم کہتے ہیں یار یہ پوری family gangster تھی اور پتہ نہیں کیا نشے تماشوں میں تھی اس میں یہ ایک بچہ جو ہے نا وہ اس family سے باہر نکل آیا اور اس تک نئی life شروع کی یہ وہ بچہ ہوتا ہے نا جس کا brain کچھ ایسا ہوتا ہے اس میں کچھ اتنا زبدست dopamine ہوتا ہے کہ اس کو drugs لینے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اس مشکل وقت کو سمجھتا ہے اس کا logical brain کام کرتا ہے وہ اس سے باہر نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اکثر ہمیں دیکھا ہوتا ہے کہ والدین بلکل جو ہے نا وہ تھکے ہوئے ہوتا ہے لیکن بچہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کا brain اتنا بہترین اتنا strong ہوتا ہے نا کہ وہ والدین سے ہٹ کر اپنی زندگی ڈیزائن کرنے کے قابل ہو جاتا ہے وہ بچہ اکثر والدین نشے تماشوں میں ہوتا ہے بچہ کچھ اور ہی بن کے نکل جاتا ہے آکے تو یہ بھی یقیناً اللہ کی قدرت ہی ہے یہ بھی genetic lottery ہی ہوتی ہے اور باقی زیادر سے بات ہے آپ کی محنت بھی شامل ہے آپ کا action بھی ہے آپ کا کرم بھی ہے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگ کو drugs لینے کی یا باہر سے بہت زیادہ pleasure لینے کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کے brain میں اتنا dopamine ہی نہیں ہوتا اتنی motivation ہی نہیں ہوتا کہ وہ اٹھ کر وہ کام کر سکیں تو انہیں وہ کام کرنے کے لیے باہر سے کوئی ایسا نشہ کوئی dopamine ہیٹ کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا پھر وہ اٹھتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں تو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت brain میری نظر میں وہ ہے جس میں dopamine کی اچھی مقدار موجود ہے وہ انسان جسے بار بار باہر سے کچھ لینے کی ضرورت نہ پڑے کسی کام کو انجام دینے کے لیے dopamine فوکس کرواتا ہے discipline کرتا ہے goals کو complete کرواتا ہے آپ کو وہ کام کرنے کی طاقت دیتا ہے concentrate کرواتا ہے اس سے بڑھ کر کچھ ہے آج کی دنیا میں فوکس ہی تو نہیں ہے آپ لوگ کا discipline ہی تو نہیں ہے آپ لوگ کے پاس جب brain میں آپ کے chemicals ہی گڑ بڑ ہیں تو آپ کہاں سے درد برداشت کروگے درد میں آپ drugs لوگے درد میں آپ پونڈ دیکھوگے درد میں آپ وہ کام کروگے جس سے آپ کو artificial باہر سے کوئی نہ کوئی dopamine ملتا رہے کیونکہ آپ کے brain میں تو ہے ہی نہیں دوستو اپنے اس brain میں اپنے اس دماغ میں آپ نے جو یہ dopamine کی مقدار ہے اس کو کس طرح سے balance کرنا ہے اور کیسے اگر کم ہے اور آپ کو نہیں آتی motivation procrastination بہت ہے تو اس کو کس طرح سے manage کرنا ہے اس پر میں ایک اور ویڈیو بناؤں گی جو کہ چھوٹی سی ہوگی اور چند میں آپ کو تصویر دکھاؤں گی اور ان تصویر کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ آپ کے دماغ میں کیا ہو رہا اور آپ نے کس طرح سے اس کو manage کرنا ہے لیکن ابھی یہ ویڈیو جس میں وہ کہتا ہے کہ سب ہی تو scientist نہیں بن سکتے کتنی خوبصورتی سے وہ اپنا talent پہچان جاتا ہے کہ میں اچھا پڑ تو سکتا ہوں میرا IQ تو بہت اچھا ہے میں PhD بھی کر لوں گا میں سب کچھ کر لوں گا لیکن میں scientist نہیں بن سکتا کیونکہ scientist بننے کے لیے جو gene چاہیے جو genetics چاہیے وہ تھوڑے الگ ہوتے ہیں اور اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے پاس وہ genetics نہیں ہیں لیکن چونکہ میں science سے پیار کرتا ہوں تو میں تب ہی science کے بارے میں لکھتا رہتا ہوں پھر میں scientist نہیں بن سکتا تو اس کڑوی حقیقت کو بہت سارے لوگ accepting نہیں کر پاتے ان کو تو motivation چاہیے ان کو تو میں سب کر سکتا ہوں یہ سننا ہے آپ بہت کچھ کر سکتے اپنی زندگی میں لیکن سب کچھ نہیں کر سکتے یہ بات یاد رکھئے گا انشاءاللہ next video مولکات ہوگی تب تک کلے اپنا بہت خیال رکھئے گا thank you so much اور پاکستان